پریویلینڈ سوشل پروبلمز آف پاکستان یا ان پاکستان کا دوسرا پارٹ اس کا پہلا پارٹ آپ کو ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کون کون سی پروبلم ہے جنہوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو کچھ پروبلمز ہم نے پہلے ڈسکس کر لی تھی یہ اس کے بعد والی پروبلم ہے یہ ہے وارٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروبلم وارٹر کی سپلائی اور سینیٹیشن سینیٹیشن بولتے ہیں حفظان سہت مطلب کیا ہے سینیٹیشن پروبلم کا سینیٹیشن پروبلم آپ نے دیکھا ہوا کہ گندہ پاڑی آنا ویسٹ وارٹر یا سیوریج کا مسئلہ ہونا گلیوں میں تو یہ جو مسئلہ ہے سیوریج کا سسٹم پاڑی گندہ آنا سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہ ہونا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ گلوبل ایشو ہے جس کی وجہ سے تقریباً ایٹھ ایٹی فور ملین ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی فور ملین پیپل اسے سفر کر رہے ہیں جب وہ اسے سفر کر رہے ہیں گندہ پانی پی رہے ہیں تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو جو ہوسپیٹلز وغیرہ ہیں ان میں پیشنٹ کی تعداد انکریز ہوتی جا رہی ہے تو جو ریسنٹ سروے ہویا اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جو فور پرسنٹ ایکونمی لیک کر رہی ہے نا کیا مطلب پاکستان فور پرسنٹ جتنا کماتا تھا اس سے فور پرسنٹ کم ہو گیا کیوں کیونکہ صرف سینیٹیشن کی وجہ سے سیوریج کا خراب سسٹم ہونے کی وجہ سے گندہ پانی پینے کی وجہ سے تو پور کوالٹی آف وارٹر پینے کی وجہ سے دو ہزار چھے کی بات ہے فیصلہ آباد کراچی لہور اور پشاور میں ایک بہت بڑا آؤٹ بریک آیا تھا ایک پریشانی آئی تھی وہ کیا تھی وارٹر بونڈ ڈسیسی جس کی وجہ سے تقریباً بہت زیادہ ہوسپیٹلز بھر گئے تھے کونسی ڈسیس تھی وارٹر بونڈ ڈسیسی خیر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو شہروں کے اندر گلیوں کی آلت ہے وہ گاؤں کی گلیوں سے بھی بتر ہے پینے کا صاف پانی آویلیبل نہیں سیوریج کا سسٹم بہت خراب ہے گٹروں کا پانی گلیوں میں ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا یہ ساری وہ پروبلم سے جو وارٹر سپلائی انڈ سینیٹیشن پروبلم کے اندر آتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایکونمی کیوں لیوز ہو رہی ہے ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے بہتر کیوں ہو رہی ہے وارٹر کا اس کے ساتھ کیا کونیکشن ہے تو اس کا جواب یہ ہے دیکھیں جب لوگ گندہ پانی پینے گے گندہ پانی پینے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے بیماریوں میں مبتلا ہوں گے تو ہوسپیٹلز بغیرہ میں جائیں گے ہوسپیٹلز میں جائیں گے تو ان پر زیادہ لاغت آئے گی زیادہ ان کو دوائیاں دی جائیں گی زیادہ جو گورمنٹ ہے وہ ہوسپیٹلز پر زیادہ کوسٹ کرے گی اور کوسٹ کرنے کے وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے جی گورمنٹ جو ہوسپیٹلز ہیں ان کی سروسیز کو حاصل کریں گے ایک تو یہ وجہ ہوگی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پینے کا ساف پانی اویلیبل نہیں ہے تو لوگ ٹیوویل کی طرف جائیں گے لوگ وہ جو بوتل والا پانی ہے وہ بائے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کو ایکوا وارٹر بھی بولا جاتا ہے تو لوگوں کا جو منتلی بجٹ ہوتا تھا وہ پہلے صرف باقی گھر کے اخراجات کا بجٹ نکالتے تھے اب انہیں پانی کا علیدہ سے بجٹ نکالنا پڑتا ہے کیونکہ ساف پینے کا پانی ہی اویلیبل نہیں ہے تو گورمنٹ کو چاہیے کہ جو گلیوں کا سیوری سسٹم ہے گلیوں کا جو پینے کا پانی ہے سوسائٹی کا اس کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ کم سے کم پیشنٹ اس وجہ سے ہوسپیٹلز میں جائیں اور کم سے کم بوتلوں کی خریداریوں پاکستان کو خوشحال بنایا جا سکے اس کے بعد جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے جی ان ایمپلوئیمنٹ ان ایمپلوئیمنٹ ایک ایسا فیکٹر ہے جس نے پاکستان کو جکڑا ہویا جس کی وجہ سے پاکستان گروہ نہیں ہو رہا ان ایمپلوئیمنٹ یہ سب سے میجر ایشو ہے پاکستان کے اندر یہ ہو کیوں رہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ لانچ نہیں ہو رہے جب نئے پروجیکٹس لانچ نہیں ہو رہے تو لوگوں کو جوبز بھی نہیں میر رہی دوسرا یہ کہ پاپولیشن گروہ بہت زیادہ پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے وسائل کم ہیں تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جگہ مین پاور جو مین پاور کی جگہ کس نے لے لی ہے مشینری نے لے لی ہے جو پہلے کام انسان کرتا تھا وہ مشینری کر رہی ہے تو جیسے وہ مشینری بڑھتی جا رہی ہے لوگ مشینری اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ کام جلدی ہو سکے اور آسانی سے ہو سکے اور لوگوں کو چھٹی کرواتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور انیمپلوئیمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو انیمپلوئیمنٹ کا ریٹ تھا وہ ٹین پرسنٹ تھا جو کہ ٹو تھاوزن سکسٹین میں ففٹین پرسنٹ ہو گیا صرف ایک سال میں ففٹین پرسنٹ ہے اگر ٹونٹی ٹونٹی ون کی بات کی جائے تو ہر ہنڈرڈ میٹر پہ آپ کو کوئی فور پرسنٹ لوگ انیمپلوئیڈ ملیں گے لیکن اکورڈنگ ٹو پیپل دیکھا جائے تو آپ نے دیکھے جس بندے سے پوچھے ہیں وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ بھئی میں جوب لیس ہوں میرے پاس کوئی جوب نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو پاکستان کو اندر سے اندر ہی کھائے جا رہا ہے اور پاکستان کو ترقی کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور یہ سب سے میجر پروبلم ہے اکورڈنگ ٹو می نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہیلتھ پروبلمز تو جو ہیلتھ پروبلمز ہوتی ہیں یہ بھی پاکستان کو ایک ایسی وجہ ہے جس نے پاکستان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہیلتھ پروبلم کی وجہ سے پاکستان کی جو اکونوی کنڈیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ پور ہے اوور پاپولیشن ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن جو ہسپیٹلز ہیں وہ کام ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی بچے بائی برت ہی مر جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو جو نیڈز ہوتی ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہوتی یا ان کی جو مدر ہوتی ہے اس کی نیڈز کو پوری طرح فلفل نہیں کیا جا رہا ہوتا اس وقت راؤنڈ آباؤٹ ہر گھر میں کوئی ایک ادھا شخص بیمار ہے یا تو وہ فیزیکلی بیمار ہے یا تو منٹلی بیمار ہے فیزیکلی وہ معذور ہے کسی لحاظ سے یا کوئی اور اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن منٹلی لحاظ سے ہر دوسرا بندہ ڈیپریشن کا شکار ہے ڈیپریشن کا شکار کیوں ہے کیونکہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اپنی فلفل نہیں کر پا رہا صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بیسک ضروریات کو نہیں پورا کر رہا تو ویچیس اور جو خواہشات ہیں وہ تو بعد کی بات ہے اور پاکستان میں جگہ جگہ پہ پرائیوٹ ہسپیٹلز تو اویلیبل ہیں بہت زیادہ ہسپیٹلز اویلیبل ہیں لیکن لوگ انہیں افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں تو ان کو کون ایڈمنیسٹریٹ کون کر رہے ہیں ان کی نگرانی کون کر رہے ہیں منسٹری آف ہیلتھ کر رہی ہے تو جو منسٹری آف ہیلتھ ہی اس کو ابولیش کر دیا گیا تھا ابولیش کا مطلب ختم کر دیا گیا تھا جون دو ہزار گیارہ میں اور پھر یہ پروویجنل یعنی کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تو پھر اب کونس ہے پروویجنل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نگرانی کر رہے ہیں جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں ایک پرووینس میں تو پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 30% بچے 5 سال کی عمر تک بڑھنے تک ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی کیا مطلب پاکستان کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ جب تک 5 سال کی ایج تک پہنچنے سے پہلے ہی تقریبا 30% بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیوں پروپر ٹیکئر نہ ہونا اور پروپر فوڈ کا انتظام نہ ہونا اور پروپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کا اس کو کور اپ نہ کرنا تو سٹریٹیجیز ٹو اوورکم اس کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کو اوورکم اس طرح کیا جا سکتا ہے جو پھیلنے والی ڈیسیزیز ہیں نا اس کی پروپر ٹیکئر انسان کو خود کرنی چاہیے پرہیزگاری کرنی چاہیے جیسے کہ کرونا کی یہ کچھ پاسٹیئرز میں ڈینگی کی وبا آئی تھی اب کرونا کی وبا ہے تو اس میں ہم پروپر ٹیکئر انسان خود کرے گا یا گورنمنٹ اسے کروائے گی تو ہی ایسی بیماریوں کو روکا جا سکتے دوسرا یہ کہ جو بچوں کی پیدائش میں جب وقفہ نینہ رکھا جاتا تو تب اس کی والدہ جو مدر ہوتی ہے اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں خاص طور پر موٹاپے کی بیماری اور جو سہولیات جو ٹیکئر پرائیویٹ ہسپیٹلز میں کی جاتی ہے اگر یہی گورنمنٹ ہسپیٹلز میں کی جائے تو تب بھی بیماریوں کو کم کیا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا کہا پرائیویٹ ہسپیٹلز میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ توجہوں کے لائک ہوتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسز اس کی بہت زیادہ ٹیکئر کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ ہسپیٹلز میں آپ کی ٹیکئر نہیں کی جاتی گورنمنٹ ہسپیٹلز میں آلات کا کم ہونا ایک ہی آلات ایک سے زیادہ بندوں پر یوز کرنا تب بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں پروپر گائیڈ لائن کا نہ ہونا کبھی انسان کس گیٹ پر چکر لگا رہا ہے کبھی انسان کس گیٹ پر چکر لگا رہا ہے لیکن پرائیویٹ ہسپیٹلز میں آپ کو انٹر ہوتے ساتھ یا آپ نے پیشنٹ چھوڑ دینا آپ ان کے ذیمہ داری ہے وہ جہاں مرضی لے کے جائیں ٹیسٹ کروائیں سب کچھ کروائیں جسٹ آپ نے کیا بڑھنے ہوتے ہیں پیسے بڑھنے ہوتے ہیں اگر یہی سہولیات گورنمنٹ ہسپیٹل پروائیڈ کرنا شروع ہو جائے تو پیشنٹ کی اتداد کم ہو سکتی ہے اس کے بعد جو نیکس لائیڈ میں ہمارے پاس پروبلم ہے جس نے پاکستان کو ڈاؤن کیا ہویا وہ ہے ایجوکیشن پروبلم پاکستان میں ایجوکیشن کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی پور ہے جو گورنمنٹ ہے جو اینوال صرف ٹو پرسنٹ بجٹ سیٹ کرتی ہے ایجوکیشن کے لیے اور پاکستان کے اندر جو لیٹریسی ریٹ ہے پڑے لکھے لوگوں کا ریٹ ہے وہ صرف اور صرف فورٹی سیمن پرسنٹ ہے لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر صرف اور صرف ٹونٹی پرسنٹ لوگ پڑے لکھے ہیں جبکہ پاکستان کے سروے کے مطابق 47 ہے لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ رہنے والے ہیں جو تماشائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی صرف 20 پرسن لوگ پڑے لکھے ہیں اب جو ایجوکیشن کی جو پروبلمز ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کیا جائے انکریز ایجوکیشن بجٹ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے زیادہ سے زیادہ سکولز کولزز اور یونیورسٹیز اسٹیبلیش کیے جائے جو کہ فری ایجوکیشن پروائیڈ کریں اور ان کے اندر کوالیفائیڈ اور ٹرینڈ ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جائے اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن مست بی گیون ٹو آل دا کلاسیز جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہیں وہ تمام کلاسیز کو دینی چاہیے اب ٹیکنیکل ایجوکیشن کیا ہوتا ہے جی ٹیکنیکل ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں تھیوری کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل بھی کروایا جائے ہمیں کیا ہوتا ہے صرف فورٹین یا سکسٹین ایئر صرف اور صرف ایجوکیشن پر کنسنٹریڈ کیا جاتا ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ اس کی جو پریکٹیکل لائف جو اس نے کام کرنا ہے وہ تو اسے سکھایا ہی نہیں جاتا تو ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جس میں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی کروایا جاتے ہیں تاکہ جیسے اس کی ایجوکیشن ختم وہ اس کے پاس ایکسپیرینس اور وہ اپنی جوب کو سٹارٹ کر سکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروموٹ پرائیمری ایجوکیشن پرائیمری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کو بیسک چیزیں تو آنی چاہیے انگلیش پڑھنا اردو پڑھنا اس کے علاوہ میت کا پلس مائنس مائلٹیپلائی ڈیوائیڈ اتنا تو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بغیر پڑھے لکھے بغیر کسی انڈسٹری میں کام کیے وہ خود سے اپنا کاروبارٹ چلا سکیں اس کو بہتر بنا سکیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو بیسک نولیج دینا اس لیے بھی لازمی ہے کہ اگر ان کو بیسک نولیج سٹارٹنگ پر فری نہ دیا جائے تو وہ سٹارٹنگ سے ہی گوار رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پڑھتے نہیں ہیں اور اگر وہ سٹارٹنگ میں فری ہوگا تو وہ لازمی اس کو حاصل کریں کہ پانچ یا چھے کلاسیز تک جس میں وہ پلس مائنس مائلٹیپلائی ڈیوائیڈ حساب کھاتا وغیرہ کرنا اردو پڑھنا انگلیش پڑھنا یعنی کہ کسی بھی اپنے بیزنس کو اچھی طرح رن کر سکتے ہیں باقی یہ لیکچر نمبر ون کا پارٹ ٹو تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر ون کا پارٹ ٹری پارٹ ٹری میں ہم بات کریں گے چائلڈ لیبر کی پورٹی کی اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی یہ تین پوائنٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے جس میں جو ہے نا پورٹی گربت اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کی ٹائپس وغیرہ بھی دیکھیں گے سو ویڈ کریں لیکچر نمبر ون کے پارٹ ٹری کا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں